یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گھر میں وکی کوشل اور سارا علی خان کی مووی ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے چالیس دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے اکتالیس دن چل رہا ہے اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے شاندار رسپوند ملا تھا جس کی وجہ سے یہ مووی باکس اسکریشن پر بلوک بسٹر ثابت ہو چکی تھی اس مووی نے پہلے چالیس دن میں انڈیا سے اور ورڈ ویڈ میں کتنی باکس اسکریشن کر لی اور یہ مووی آج اپنے اکتالیس دن کتنی باکس اسکریشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس اسکریشن پر ہٹ ثابت ہوئی ہے فلوپ تو ویڈیو آخر تضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم ویڈز کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذرہت کے ذرہ بچ کے اون میں میں وکی کوشل اور سار علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے یہ ایک کپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کپلیں جو اپنے لیلید اگر خریدنا چاہتا ہے پہلے وہ جوانٹ فیملی میں رہتا ہے اب وہ اپنے لیلید اگر خریدنا چاہتا ہے اسے لیلید اگر خریدنے کے لیے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر آورال بات کرے اس مووی کے بارے میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹریننگ این لاغ سٹوری مووی ہے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا چالیس کروڑ اس مووی نے پہلے اٹھائیس دنوں میں انڈیا سے بیاسی کروڑ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے اٹھائیس دنوں میں وارڈ ویڈ ایک سو آٹھ کروڑ کی باکس آرز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس موی کے پہلے 49 دنوں کی انڈیا وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کا ذرا بچ کے موی نے پہلے 49 دنوں میں انڈیا سے 87 کروڑ 64 لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موی نے پہلے 49 دنوں میں وارڈ وائٹ 115 کروڑ 10 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موی نے اپنے چالنس میں دن 20 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے چالیس دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے چالیس دنوں میں انڈیا سے ستاسی کروڑ چوراسی لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے چالیس دنوں میں وارڈ ویڈ ایک سو پندرہ کروڑ چالیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اکتالیس میں دن کی باکس اسکلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرا بچکے ہوئی آج اپنے اکتالیس میں دن دس لاکھ کی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے اکتالیس دنوں میں انڈیا سے اٹھاسی کروڑ سات لاکھ کی نیوٹ کلیکشن کر لی ہے اب اس مووی کی باکس اسکلیکشن میں بہت بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس مووی کا بجٹ سے چالیس کروڑ اس مووی نے پہلے چالیس دنوں میں انڈیا سے ایک سو پندرہ کروڑ کی باکس سسکرکشن کر لیے اور یہ مووی باکس سسکرکشن پر آل ٹیم بلوک بسٹر صحبیت ہو چکی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں